السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز ارز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے موزر سامین بہت سے کمنٹس رسیب ہو رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے وزائف بھی آپ بتائیں لوگ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے خاص طور پر وہ بیماریاں جو پشیدہ ہیں پشیدہ امراض ہیں جو بندہ عام لوگوں سے نہیں کہہ سکتا تو اس کے متعلق میں نے یوٹیوب پہ دیکھا یوٹیوب پہ تقریبا ہر بندے نہیں اپنے ویڈیوز کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ آج کل جس طرح بے ہیائی کا دور ہے یہ مسائل پشیدہ بہت زیادہ ہے اس لیے لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو چلانے کے لیے جو سامنے آیا بس اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا کہا جی یہ بہت بہترین علاج ہے بعض حقات تو ایسے علاج تھے جن کو دیکھ کر وہ میں حیران ہوا کہ یہ تو بالکل جو مسئلہ ہے اس کے بالکل الٹے ہیں وزائف کے علاوہ بات کر رہا ہوں بہت سی ایسی میڈیسنز بتائی جاتی ہیں جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے تو سوچا کیوں نہ لوگوں کے مسائل کے لیے قرآن و سنت سے علاج بتایا جائے اور مسائل جو بھی ہوں دیکھیں دنیا کی ہر مسئلہ کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھا ہے اور اللہ رب العزت ہی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شفا اور رحمت بنا کر مومنین کے لیے بیجا ہے اب یہ تو ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم قرآن پاک پر یقین سے عمل کریں قرآن پاک کے وظائف کو یقین سے کریں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں اب جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا قرآن پاک میں حل موجود ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم میڈیسن میں جتنا یقین کرتے ہیں اتنا یقین اگر ہمیں قرآن پاک کی آیات کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہونے پر آ جائے تو ہمارا مسئلہ ایک دن میں حل ہو جائے اب دیکھیں پینا ڈال آپ کھا رہے ہیں آپ کو یقین ہے بخار ٹھیک ہو جائے گا یہ جو یقین ہے نا یہی سب سے بڑی چیز ہے یقین نہ ہو ساری ساری رات کے وظائف سے بھی کچھ نہیں ہوتا یقین ہو تو یا ارحم الراحمین تین مرتبہ کہنے سے فرشتے مدد کو اتھرائیں اسے یقین کہتے ہیں خیر تو سوچا کیوں نا ایسی بیماریوں کے متعلق جن کے متعلق بندہ عام طور پر کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا پھر بات بھی کر دے تو پھر پریشان رہتا ہے کہیں کسی کو پتہ نہ شل جائے میڈیسن یوز کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس میڈیسن سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے کیوں استعمال کی جا رہی ہے تو پشیدہ امراض کا قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ علاج طب نبی میں سے اور انشاءاللہ قرآن پاک میں سے قرآن پاک کی آیات میں سے جو ان کا علاج ہے انشاءاللہ میں آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوا کروں گا اور میں سمجتا ہوں اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں شرم کرنے سے منع فرمایا ہے آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے چاہتے ہیں شرم کی وجہ سے آپ نہ پوچھیں آپ کو غسل کے فرائض نہیں آتے آپ کہتے ہیں یہ آپ پوچھوں گا لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہوگا غسل کے فرائض نہیں آتے یوں آپ غسل کے مسائل کو سیکھے بغیر غرط غسل کرتے ہیں فرائض کا خیال نہیں کرتے آپ کی کوئی نماز قبول نہیں عبادت قبول نہیں تو قبر میں جا کے یہ نہیں کہا جائے کہ آپ شرم محسوس کرتے تھے اس وجہ سے چلو آپ کو معاف کر دیا ایسے نہیں ہو سکتا تو ہمیں دین کے معاملے میں شرم محسوس نہیں کرنے ہم ڈاکٹروں کو تو بھی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جی یہ مسئلہ ہے تو ہم ان معاملات کے اندر بھی شرم کی محسوس کریں پھر جس میں لوگوں کی اصلاح ہو لوگوں کے لیے خیر ہو تو میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک کو ضرور سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ ان بچوں اور بچیوں کو فائدہ ہو جو عمومی طور پر ڈاکٹروں کا پیچھے ہزاروں لگا دیتی ہیں مسائل حل نہیں ہوتے اور جو بچے اب عمومی طور پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایسی معاملات کے اندر کیونکہ پوشیڈہ امراض ہیں اس میں بندہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے دوسرا جن سے یہ دوائیں میڈیسنس لی جاتی ہیں وہ بندے بھی دو سو روپے کی دوائی کو دو ہزار روپے کی دوائی بنا کر دیتے ہیں کیوں پتہ ہے مجبور ہو کر آیا ہے خیر سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی ویڈیو ہے سستی کے لیے اگر کوئی بندہ سست طبیعت کا ہے جسم میں نکاہت تاری رہتی ہے ہر وقت کمزوری محسوس ہوتی ہے اور عجیب سی کیفیات ہے کسی کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اگر کوئی کام کرنے کو بول دے تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آگیرا اور دوسرا نامردی کے متعلق بھی ہے جو نامردی کا شکار ہیں گناہوں کی وجہ سے یا بعض اوقات کوئی میڈیسن ایفیکٹ کر جاتی ہے کسی بھی مسئلہ کی وجہ سے تو اس کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ اس وقت تک کانٹینیو کریں گے جب تک کہ آپ کا یہ مسئلہ خل نہ ہو جائے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس عمل کو کریں اور آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑ جائیں یہ ممکن نہیں ہے بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے عمومی طور پہ جو آج کل معاشرہ چل رہا ہے انسان گناہوں کی دلدل میں جب فنس جاتا ہے تو پھر اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہا ہے اللہ رب العزت بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں بندہ گلتی کر کے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بھولا دیا اللہ رب العزت بہت ہم سے محبت کرتے ہیں تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن عامال کی وجہ سے اگر گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیت ہے پھر تو سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنے پڑے گی ورنہ زندگی میں بہت نقصان ہے آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا تو برباد ہوگی ہی آخرت میں بہت نقصان ہوگا اس لیے اس برائی سے بلکل اپنے آپ کو جان اپنی چھڑائیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیں اگر کسی کے لیے مشکل ہو چینج یو لائف کورس ہے میرے چینل کی پلی لسٹ میں موجود ہے وہاں پر آپ چینج یو لائف ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کریں آپ کی ساری رزیلہ آداد یہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ یہ مسائل دوبارہ نہیں ہوں گے بس چینج یو لائف پر عامل کرتے جائیے اور اس کے ساتھ یہ عامل کرلیں سستی اور نامردی کے لیے انتہائی مجرب ہے بیسیکلی نامردی کے لیے ہی ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے عمومی طور پر بندہ سست ہو جاتا ہے ویکنس بہت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے صورت البینا ہے قرآن پاک کی صورت ہے تیسوے پارے میں صورت نمبر 98 ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے البینا صورت ہے اس کو آپ نے نامردی کے لیے پوری باوضو ہو کر لکھنی ہے کسی پیج پر لکھنی ہے آپ نے وائٹ پیج ہو اس کے اوپر آپ نے پینسل لکھ لیں پینسل سے لکھ لیں کسی بھی چیز سے لکھ لیں لیکن بہتر یہ ہے بلیک سیاہی ہو یا بلیک پوائنٹر ہو یا بلیک مارکر ہو کیونکہ بلیک لکھنا سنت ہے اور اس کو آپ باوضو ہو کر لکھ کر پانی میں گھولیں وہ پانی آپ استعمال کریں اس کا دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ تعویز لکھ کر آپ بوتل کے اندر ڈال لیں اور اس پانی کو آپ وقتاً وقتاً استعمال کرتے ہیں وہ ختم ہو مزید پانی ڈال لیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے لکھیں آپ گلاس پانی میں ڈالیں اس کو استعمال کر کے اس کو کہیں انچی جگہ پر رکھ دیں یہ انتہائی مجرب عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر اندر آپ خود فائدہ میں حسوس کریں گے لیکن شرط یہ ہے آپ چینجل لائف کورس سٹارٹ کریں اس سے آپ دوبارہ ان گداہوں میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ یہ میں جو بندہ اس کورس پر عمل کر لیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں اس کے دنیا آخرت کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے ساتھ ساتھ یہ سورط البینہ کا عمل ضرور کریں انتہائی مجرب عمل ہے اور موزن سامین انشاءاللہ اسی طرح آپ کی مزید رہنمائی کے لیے مختلف وظائف لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ آج کل کے دور میں مسلمان بہن بھائی جس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے ہی انشاءاللہ ویڈیو بنائے جائے گی آئیے آپ کومنٹ سیکشن کے طرح بڑھتے ہیں پہلا کومنٹ ہے ایک بہن ہے فرما رہی ہیں کہ مجھے امتحان میں دو تین مرتبہ ناکامی ہو چکی ہے کوئی وظیفہ بتا دے میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں تو ان کو چاہیے ایک تو چینج اور لائف کورس سٹارٹ کریں اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلی یا علیمو تین سو مرتبہ پڑھا کریں ایک بہن ہے یہ فرما رہی ہیں کہ بیٹا ہے وہ اپنی وائف سے بات نہیں کرتا اور بچے بات نہیں سنتے تو ان کو بھی چاہیے چینج اور لائف کورس سٹارٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو استغفراللہ ربی من کل عظم وعات ابو علیہ یا صرف استغفراللہ یہ بھی کسرس سے پڑھنا چاہیے اور نماز قضاء نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں نماز قضاء نہ اور جیل سے رہائی کے لئے وظیفہ کہہ رہے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو جو صورتوں کے خاص کے متعلق ہے اس میں یہ وظیفہ موجود ہے وہاں سے کر سکتے ہیں شادیاں ہیں فرما رہی ہیں کہ دپریشن کی پیشنٹ ہیں سسٹر ان کے متعلق کوئی وظیفہ بتا دیں ایک تو چینج اور لائف کورس کریں دوسرا اس سے غفار کی کسرت کریں بہن ہیں یہ فرما رہی ہیں کہ شوہر کی زد کو ختم کرنے کے لئے کوئی قرآنی دعا بتائیں تو شوہر کی زد ختم کرنے کے لئے انتہائی آسان اور مجرب عمل یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص اس کو چالیس مرتبہ پڑھ کر شوہر کو دصور میں لاکر دھم کر دیں انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا لیکن شوہر کی غیبت کسی سے بھی نہ کریں نہ ماں سے نہ باپ سے نہ بائی سے کسی بھی سہیلی کو بھی اپنے شوہر کے حالات نہ بتائیں دکھڑے سنانے ہیں اللہ کو سنائیں تو مسئلہ حل بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست کاشر ممود کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس کمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا السلام علیکم وآلہ